اسلام علیکم ورکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ای ہوپ آپ سب خیرے سے ہوں گے ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان سے کینیڈا آتے ہیں اور یہاں پر آکے اسائلیم لیتے ہیں ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکرس کریں گے یقین ان کینیڈا ایک ایسی کنٹری ہے جو اسائلیم دیتی ہے کوئی آپ کا ریزن ہو کینیڈا ایک ہیومن رائٹس کو سب زیادہ سپورٹ کرنے والی کنٹری ہے جو اسائلیم دیتی ہے اور پاکستانی بہت سار لوگ یہاں پر اسائلیم لیتے ہیں لیکن ایک غلطی پاکستانی کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو باقی بچارے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو یہاں پر ویزٹ کرنا چاہتے ہیں ورک پرمٹ جو ہماری ریشو بھی کم ہے میں سمجھتا ہوں ویزٹ و ویزا کی ریشو بھی کم ہے وہ اسی وجہ سے یہ ہے وہ تھوڑا سا نزال بھی آپ کو اپنے ورڈز بتائیں گے پھر میں بھی اپنا پوائنٹ افیو بتاتا ہوں اس کی سب سے جو میر مجھے یہ ہے کہ جب آپ اسائلیم فائل کرتے ہیں you need a proper reason کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے پاکستان میں کوئی آپ کی خاندانی دشمنی ہے یا کوئی اور بھی ریزن ہے whatever that is it's a fake یا fake ہے یا صحیح ہے جو بھی ہے جب وہ فائل کرتے ہیں تو آپ proper proof دیتے ہیں اور جب آپ کو دے دیتے ہیں بن جاتا ہوں بن جاتا ہوں کینیڈین اتھارٹی اس پر بلیف کرتے ہیں وہ آپ کو اسائلیم دے کے نیشنیلٹی دیتے ہیں the moment you get PR اور the passport آپ اس کے hardly ایک منت کے بعد آپ واپس موو کر جاتے ہیں پاکستان مطلب ملنے چلے جاتے ہیں کینیڈین اتھارٹیز سوچتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے یار اس بندے نے جو ہے ہم سے اسائلیم لیا اور اب یہ پاکستان جا رہا ہے اب اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے اس کی جان سب ٹھیک ہے تو یہ ان کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے پھر وہ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں اور نیکس ٹائم وہ ہماری ریجیکشن ریشو بڑھا جاتے ہیں اسی وجہ سے وزیٹ وزا بھی اور جتنے بھی ورک پرمیٹ ہیں ان میں پرابلم ہوتی کیونکہ پھر ایک وہ سٹیڈیو ٹائپنگ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ پاکستان سے ہے اس کے پر کیس پروسسنگ بھی اس لئے ٹائمز آ لگتا ہے ٹھیک ہے پاکستان انڈیا دونوں ملکوں سے یہ پرابلم مین ہے انڈیا کو اس لئے پریفر کرتے ہیں کیونکہ انڈیا جو ہے وہ سٹوڈنٹس بہت بھیجتے ہیں جس کی بیس پر ان کی ایکانومی چل رہی ہے ان کی مارکٹ چلتی ہے اس لئے وہ انڈیا کو تھوڑا سا اوپر رکھتے ہیں لیکن مین پرابلم جو ہمارے ساتھ ہے وہ یہ فیک کیسز اور جو یہ فیک جو یہ ریزنز دے کے اور بعد میں دوبارہ پاکستان چلے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے ساتھ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ دماغ یوز کریں اسائیڈم کے فوراں بعد نہ جائیں تو اس کو دیکھیں تاکہ آپ کے ہی جو فردر کیسز ہیں وہ پرابلمیٹک ہونا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں کینیڈا اس چیز میں بہت اچھی ہے بہت لینیڈ ہے ہمارے ساتھ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور کینیڈا دیفنیٹلی واحد کنٹری ہے جو ہیمن ریٹس کی سب سے زیادہ سپورٹ سپورٹ کرتے ہیں یوکرین کو دیکھ لیں انہوں نے سپورٹ کیا افوانستان سے لوگ جہاں پر آئے ہیں سیریاس ہیں جب برما سیریاس کا ایشو تھا انہوں نے بہت سارے مسلمز کو آئی تینک ٹڈو نے تھرڈی تھاؤزن پلس لوگ کو یہاں پر ایسپیکٹیب آف ریلیجیس بلیف میں نے کئی دیکھا ہی افوانستان کے لوگ بھی آئے ہیں اور ان کو پیسے دے رہے ہیں تھاؤزن ڈالرز ٹائپنٹ دے رہے ہیں جو سٹوڈنٹس آئے ہیں افوانستان سے یہاں دیکھیں اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہیں آپ کو اسائلوم دے رہے ہیں اپنی کنٹری میں آپ پر بلیف کر کے آپ کو کم از کم ان کا جو ہے وشواس آپ کے لئے برسہ کہہ لیں وہ نہیں توڑنا چاہیے اور اس سے بس اگین وہی بات ہوتی ہے کہ آپ کا جو ویزٹر ویزا کی ریشو ہے ورک پرمیٹ ہے وہ اس کی بڑی ویلیو خراب ہو جاتی ہے بہت سارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو اچھے بزنس میں ہیں لیکن جس وہ جو لوگ جن لوگوں نے گند کر دیا اس کی وجہ سے ان کی بھی ریشو خراب ہوتی ہے تو ایسے نہیں کیا گیا پاکستان میں ٹو تھاؤزن سکسٹین میں انہوں نے اپنا ویزا پروسسنگ سینٹر ٹھیک ہے یہ وہاں سے موو کر کے یہ ابودابی لے گئے تھے اس کی ریزن کیا تھی کہ انہوں نے پاکستان کو نیچے کر دیا رینکنگ میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی تو آئی ہوپ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ آپ ضرور سکھیں گے آپ سے ملتے ہیں اپنے انگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھے گا جی اسلام علیکم